کٹارہ صحیح تھے تین کے خلاب چالان پیسے ورشتہ ادیابہ کے پرتیوگتہ پرکشت دو ہزار بائیس کے پیپر لیگ معاملے میں نیائک عبیرکشہ میں چل رہے ارپی ایسی کے سجد سے بابلال کٹارہ اس کے بھانجے ویجے کٹارہ وچالک گوپال سنگھ کے خلاب یہاں نیالے میں چالان پیس کیا گیا نیالے نے اگلی تھی ستائش جونٹے کی ہے ایسو جی نے پیپر لیگ کے سمبند میں جلے کے بیکریہ تھانے میں درج معاملے میں ارپی ایسی سجد سے بابلال کٹارہ اور اس کے چالک کوپال سنگھ کو اجمیر ستیتون کے آواز سے گرفتار کیا تھا جبکہ کٹارہ کے بھانجے ویجے کٹارہ کو ڈنگرپور جلے کے اس کے گاؤں سے گرفتار کیا ارپی ایسی سجد سے کٹارہ نے شاٹھ لاکھ روپے میں نکل گروہ کے سرگنا اور برخاص سرکاری پردھانا چاریے شیر سنگھ مینہ کو پیپر بیچا تھا پیپر بیچنے میں کمائی دیکھ کر پروپرٹی کا دھندہ بند کیا چار سیٹ کے نصار شیر سنگھ نے نومبر میں پیپر حاصل کرنے کے تیسرے دن سے ہی پیپر بیچنے کا کام شروع کر دیا تھا اس نے اپنے دو دوستوں جیپر میں واتکہ روڈ ستی تھی کلاوالا گاؤں نواشی رام گوپال مینہ اور بینارڈ فاٹکی مرلی پورا نواشی ارن کمار سرما ارپ راج اندر کو بیچنے کا جمعہ سوپا رام گوپال اور ارن کمار کا شکشہ کی لائن سے کوئی شیدہ جڑاؤ نہیں ہے وہ پیسے کے لالچ میں شیر سنگھ کے کہنے کا پر کام کرنے لگے تھے ان میں رام گوپال پروپرٹی ڈیلر کا کام کرتا تھا پیپر بیچنے میں کمائی دیکھ کر اس نے اپنی پروپرٹی ڈیلر کی دکان بند کر دی اور ابیارتیوں کی تلاش میں جھٹ گیا ابیارتیوں کو بول کر لکھوائے پرسنکتر چار سیٹ میں کہا گیا کہ سیر سنگھ کے کہنے پر رام گوپال اور ارن کمار نے ایسے پرکشیارتیوں سے سمپرک سادھا جو پیپر کے بدلے دو سے پانچ لاکھ روپے تک دینے میں سکسم ہو دونوں نے مل کر قریب پچاس ابیارتیوں سے بات چیت کر انہیں وشواس میں لیا سیر سنگھ نے سبھی پرکشیارتیوں کے بیچ بنانے کو کہا دیسمبر 2022 کے تیسرے شپتہ میں رام گوپال نے وارٹی کا روڈ پر اپنے ٹھکانے پر قریب پچیس پرکشیارتیوں کا پہلا بیچ بلایا تھا جہاں ان کو پیپر باٹنے کی بجائے پرسن اور ان کے اتر رٹائے گئے پھر ارن کمار نے بھی پچیس بچوں کا دوسرا بیچ اپنے مڑلی پورا ستیتی ٹھکانے پر بلایا سیر سنگھ خود دونوں ٹھکانے پر پہنچا اور پرکشیارتیوں کو بول بول کر سوال کوپی پر کروا دیئے معاملے میں سیر سنگھ مڑنا سہیتے قریب 62 اروپی گرفتار کیے جا چکے ہیں جبکہ ایک لاکھ کے انعامی سوریش ڈھاکہ سہیتے 48 کی ابھی تلاس جاری ہے